ساورکر کی مافی پہ جو ہی آپ بات کیجئے جو ہی کہیے کہ انہوں نے مافی نامہ لکھا تھا دھیر سارے ترک آیا تھے اس کے سمرتھن میں اور پہلا ترک یہ آتا ہے کہ بھائی مافی مانگ کر وہ اس لیے رہا ہونا چاہتے تھے کہ اس کے بعد دیش کی سیوہ کر سکے اچھی بات لیکن ترک اچھا نہیں ہے ساورکر ایک پڑھے لکھے بیریسٹر تھے ایک قانونی پرکریہ انہیں بہت قائدے سے پتا تھی اور انہیں معلوم تھا کہ جس طرح سے سوامی بھکتی کا پرستاؤ وہ دے رہے ہیں رہائی ملی تو شرط کے ساتھ ملے گی جس میں وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکیں گے جو انگریزوں کے خلاف ہو آج جس مافی نامے کی میں بات کروں گا اس کو سنتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور اتحاس بتاتا ہے کہ رہا ہونے کے بعد انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کے خلاف کچھ نہیں بولا ہندو مہا سبھا میں شامل ہو گئے اور آزادی کی لڑائی میں کبھی حصہ نہیں لیا دوسرا ترک یہ دیا جاتا ہے کہ شچندرنات سانیال جیسے کئی کرانتکاریوں نے بھی یاچکہیں لکھی تھی ایک بات تو یہ ہے بھائی سبھ کہ کسی نے سات یاچکہ نہیں لکھی تھی دوسری بات یہ ہے کہ رہا ہونے کے بعد سارے لوگ کرانتکی اسی راہ پر چل پڑے تھے اور آخری سانس تک دیش کی آزادی اور ہندو مسلم ایکتہ کے لیے سنگھرش کرتے رہے اگر ساورکر بھی رہا ہونے کے بعد پھر آزادی کی لڑائی میں شامل ہو گئے ہوتے ہندو مسلم ایکتہ کی وہی بات کرتے جو 1857 کی پر کتاب لکھتے ہوئے کر رہے تھے تو ان سے کون سوال کرتا ہم سب ان کی بھی وہی ریسپیٹ کرتے جو شچندرنات سانیال یا کسی بھی انکرانتکاری کی کرتے ہیں سوال اور بھی اٹھائے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساورکر اپنی نہیں سب کی رہائی کی بات کر رہے تھے آج اسی پر بات شروع کروں گا اور جیسا میں کہتا ہوں ساورکر کے سمگر ان پر لکھی ڈھیروں کتابوں اور دستاویزوں کو حاضر ناجر جان کر جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سیوا اور کچھ نہیں کہوں گا اور اگر میں سچ نہیں کہوں گا تو میرے جو شوتا ہیں وہ سنیں گے بھی نہیں نمشکار دستوری آف ساورکر کے چھٹویں اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سات اپیسوڈ میں میں اس کو نپٹا دوں گا ابھی بھی میری کوشش یہی ہے کہ یہ سات اپیسوڈ میں نپٹ جائے اگلا اپیسوڈ جو ہو وہ اس کا آخری اپیسوڈ ہو لیکن اگر نہیں ہو پائے گا تو پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں بہت سنبھو ہے کہ مجھے اس کو آٹھ اپیسوڈ میں لے کر جانا پڑے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساورکر جیل جانے کے چھ مہینے کے اندر ہی دیا یاچکائیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیا یاچکائیں اور معافی نامہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے صاحب ہم اس کو دیا یاچکائیں کہہ لیتے ہیں معافی نامہ نہیں کہتے ہیں حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب آپ دیا یاچکائیں لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ تک جو کچھ ہم نے کیا جو انقلاب کا راستہ جو ہتھیاروں کا راستہ اپنایا وہ سب غلط تھا اور اب ہم آپ کے جیون بھر آپ کے حساب سے کام کرنے کو تیار ہیں تو یہ دیا یاچکائیں تو ہے ہی ساتھ میں معافی نامہ بھی تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ساورکر صاحب جو تھے ونائک دامودر ساورکر وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہے تھے وہ تو سب کی رہائی کی بات کر رہے تھے اتنے مہام تھے کہ وہ سارے قائدیوں کے رہائی کی بات کر رہے تھے جیل کے اندر رہتے ہوئے اس کی سچائی کیا ہے شروعات یہی سے کرتے ہیں انیس سو چودہ میں نائنٹین فورٹین میں جب فرس ورڈ وار شروع ہوتا ہے تو ساورکر کو ایک موقع دکھائی دیا اور انہوں نے بڑس سرکار سے رہائی کے لیے ایک اور معافی نامہ کہنا چاہے تو معافی نامہ دیا یاچکہ کہنا چاہے تو دیا یاچکہ پرستت کی انہوں نے اس وشو یدھ میں سوامی بھکتی پدرشت کرنے کے لیے اور رہائی کسی بھی طرح سے حاصل مل جائے اس کے لیے ایک شاندار ترک کا استعمال کیا میں سیدھے وہیں سے پڑھ دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے اور جو نہیں سمجھیں گے وہ میں ایکسپلین کر دوں گا ساورکر اس معافی نامے میں لکھتے ہیں جب سے دنیا کو ہلا دینے والا یدھ یورپ میں شروع ہوا ہے ہر دیش بھکت بھارتی یہ کہڑے میں اس سے ادھیک کوئی وچار امید کا رومانچ اور اتصاح کچھ نہیں پیدا کر رہا جتنا کی یہ تتھ کہ بھارت کے یواؤں کو اس دیش تھا سامراجی کی رکشہ کے لیے ایک ساجہ شتر سے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کا موقع ملے یعنی کہ جو ساورکر جیل جانے سے پہلے انگریجوں کو شتر کہہ رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں دیش بھکتی کا ان کے حساب سے کیا مطلب ہے ان کے حساب سے دیش بھکتی کا مطلب یہ ہے کہ اسی انگلینڈ کا ساتھ دیا جائے وہ کہتے ہیں بھارت میں جتنے دیش بھکت ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو لے کر بڑے اتصاحیت ہیں کہ سامراجی کی رکشہ یہ سامراجی کس کا تھا برٹس سامراجی کی رکشہ کے لیے ان کو ہتھیار اٹھانے کا موقع ملے گا یعنی دیش بھکتی کی پریبھاشا کو دلالی میں بدل دیا گیا جو انگریجوں کے ساتھ ہے اب ساورکر کے حساب سے وہ دیش بھکت ہو گیا یہی RSS کی دیش بھکتی ہے یہی ہندو مہا سبھا کی دیش بھکتی ہے کہ جس میں جو انگریجوں کے ساتھ تھا وہ دیش بھکت تھا اب آپ سوچئے گا اگر آپ ان کا سانسمران پڑھتے ہیں تو سانسمران میں وہ لکھتے ہیں کہ ہردیال، وریندر کمار، چٹو پادھیائے اور راجہ مہندر پرطاب سنگھ جیسے لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا تھا انہوں نے پریریت کیا تھا یہاں تک کی جرمنی کے جو سمپرک تھے وہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا سوچئے ایک منٹ دماغ لگائیے اور سوچئے ہردیال، وریندر کمار، چٹو پادھیائے راجہ مہندر پرطاب سنگھ یہ لوگ کیا کر رہے تھے ان کے کہنے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف وہ ہردیال، وریندر کمار، چٹو پادھیائے راجہ مہندر پرطاب سنگھ جیسے لوگوں کو یہ کر رہے ہیں کہ جاؤ بھئیہ جرمنی کے ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرو انگریزوں کے خلاف لڑ کے اور ادھر چھپ چاپ انگریزوں کو پتر کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ کے پکش میں میں لڑنے کو تیار ہوں ابھی جب پتر کا اگلا حصہ میں پڑھوں گا تو یہ بات آپ کو اور قائدے سے سمجھ میں آئے گی اس خط کے تیسرے حصے میں وہ ایک پرپوزل دیتے ہیں اس پرپوزل کا شبدشہ میں پارٹ کر دیتا ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وربیٹی میں پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں اس لیے میں اتینت ونمرتہ سے سویم کو ورطمان یدھ میں ایسی کسی بھی سیوہ میں ایک سویم سیوت کے روپ میں پرستود کرتا ہوں جس کے علایہ بھارت سرکار مجھے سمجھے میں جانتا ہوں کہ ایک سامراجی مجھ شدر وقت کی سہائیتہ پر نربھر نہیں کرتا لیکن پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی بھی وقت چاہے وہ کتنا بھی شدر ہو اپنے سامراجی کی رکشہ کے لیے اپنا سروتم دینے کے لیے کرتب یا بد ہے اب انگریزیوں کا سامراجی ان کا اپنا سامراجی بن گیا تھا اور اس کے بعد انیس سو سیتالیس تک وہ ان کا اپنا ہی سامراجی بنا رہا آگے لکھتے ہیں میں یہ بھی نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی لوگوں میں وفاداری کی بھاونہ کو کوئی دوسری چیز اتنا گہرا اور وسترط نہیں بناے گی جتنا کہ ان سبھی قیدیوں کی عام رہائی جنہیں بھارت میں بیبھن راجنیتی کپرادوں کے لیے گرفتار کیا گیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے قیدی جو بڑیس سرکار کے خلاف فاندولن کر کے جیل میں بند ہوئے تھے وہ اسی بات سے بہت خوش ہو جائیں گے کہ برطانی جو سرکار ہے بڑے سرکار ہے وہ اپنی طرف سے لڑنے کے لیے ان کو موقع دے رہی ہے سوچ کے دیکھئے گا جو دیش بھکت انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جیل میں گئے تھے کیا وہ واقعی کبھی انگریزوں کے پکش میں لڑنا چاہتے کیا شجنر کمار سانیال یا کوئی بھی ایسا ویر جس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں جیل سے نکلنے کے بعد کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ لڑنے گیا لیکن سب سے روچک جو ہے وہ چوتھا اور آخری حصہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ساورکر نے بیریسٹری کی پڑھائی بہت بڑھیاں سے کی تھی اور جو بیریسٹری کی وقالت کی جو چالاکی ہوتی ہے وہ اچھے سے سیکھ کے آئے تھے وہ لکھتے ہیں یدی سرکار کو یا شک ہے کہ یہ سب لکھنے کے پیچھے میرا واسطوی قردش یا اپنی رہائی حاصل کرنا ہے جو کی سچ تھا تو میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دم رہا نہ کریں مجھے چھوڑ کر باقی سب کو رہا کر دیں سویم سیوک ابھیان چلنے دیں اور میں ایسے پرسند ہوں گا جیسے مجھے خود کو سکری بھومی کا نبھانے کی انمت دی گئی ہے کہ اول ایک شد نیت سے صحیح چیزوں کو کیے جانے والی اچھا سے آپ کے کرپال وچار ہے تو میں نے یہ سپس شبدوں میں کھل کر یہ آج کا لکھنے کی ہمت کی ہے آپ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم تھا کہ جب وہ یہ چٹھی لکھ رہے ہیں جب وہ اپنی سوامی بھکتی پدرشت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی ادیش یہ ہے اپنی رہائی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انگریج بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں تو اسے پالش کرنے کے لیے اور زیادہ سوامی بھکتی کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے مجھے نہ چھوڑیے لیکن میں تو آپ کا اتنا بھلا چاہتا ہوں کہ اگر باقیوں کو بھی چھوڑ دیں گے آپ تو بھی مجھے ایسا لگے گا کہ مجھے خود آپ کی سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ باقی کون ہیں کیا دیش بھکتوں کو چھوڑنے کی بات وہ کر رہے ہیں نہیں اپنی طرح کے ان لوگوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں جو غداری کرنے کو تیار ہیں جو انگریجوں کے ساتھ جانے کو تیار ہیں یہاں وہ ایک اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جیل کے اندر کچھ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اگر آپ مجھے رہا کرتے ہیں تو میں ان کو آپ کے پکش میں تیار کروں گا یہ بات انہوں نے کئی طریقے سے کئی جگہ لکھی اسی حصے کو ادھار بنا کر کئی بار دعوے کیے گئے ہیں کہ ساورکر اصل میں سب کی رہائی کی بات کر رہے تھے لیکن اس کو پڑھتے ہوئے بہت صاف صاف آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کچھ تھا نہیں اور اس کے آگے کی بات کہ اس کے بعد جب سارے لوگ رہا ہو گئے کافی سارے لوگ آگے میں بات کروں گا ریا ہو گئے اس کے بعد جو انہوں نے دو تین یا چکائیں لکھی ہیں اس میں کسی اور کی رہائی کی بات نہیں کی اس میں صرف اور صرف اپنی رہائی کی بات کی ہے شبد ایک دم وگلیت ہو گئے ہیں لگ بھگ ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ونتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اگلی کہانی جیل کے بھیتر ساورکر کیا کر رہے تھے پہلی بات تو یہ کہ جو سوچنائے ملتی ہیں اور یہ سوچنائے کہیں ہوا میں سے نہیں ملتی ہیں ساورکر کے اپنے لکھے سے ملتی ہیں ساورکر کے ساتھ جو لوگ گرفتار تھے ان کے سنسمنوں میں سے ملتی ہیں اور 1975 میں بھارت سرکار کے سنسکرتی بھی بھاگ نے کلچر ڈپارٹمنٹ نے آر سی مجومدار کو اندمان میں رہ رہے قیدیوں اور وہاں کی اس سمیے کی ستھیتیوں کا ادھیان کرنے کی ذمہ داری دی تھی آر سی مجومدار کے بارے میں آپ جا کر گوگل سرچ کر لیجے یا جہاں چاہیں دیکھ لیجے آر سی مجومدار ایک دکشن پنت ہی اتحاسکار مانے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے دکشن پنت کی تاریف کرتے ہیں اور اپنے اس پینل سٹیلمنٹ میں بھی عام طور پر انہوں نے ساورکر کی بہت تاریف کی ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی یہ سب جانچ پڑتال کر کے سنسکرط بھی بھاگ کے کہنے پر پینل سٹیلمنٹ انہوں نے ساورکر کی اچھے خاصی تاریف کی ہے لیکن اس میں کئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ ساورکر جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایک اتاری کر رہے تھے یہاں ایک قصہ اور سنا دوں اگر آپ پینل سٹیلمنٹ اندرمان دھونڈنے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے لی جب میں اس کتاب کو دھونڈ رہا تھا ایمیزن پہ دھونڈا نہیں ملی فلپ کارٹ پہ دھونڈا نہیں ملی دلی میں ایک دھیر ساری جو کتاب کے دکانے ہیں ان کو فون کر کے پتا کیا نہیں ملی پھر مجھے لگا کہ اس کو کلچر ڈپارٹمنٹ بھارت سرکار کے کلچر ڈپارٹمنٹ نے چھاپا تھا اب بازار سے گائب ہے تب جا کر مجھے چودری چرنن سنگھ انویسٹی ہو سکتا ہے میرا یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ جائے تو وہاں سے بھی غائب کر دی جائے لیکن اب تو خیر میرے پاس اس کی ایک کاپی ہے میں نے فوٹو کاپی کرا کر رکھ لی تھی تو چودری چرنن سنگھ انویسٹی کی لائیبریری میں جا کر یہ کتاب مجھے ملی کچھ اور انویسٹیز کی لائیبریری میں ہوگی بازار سے اس کتاب کو غائب کر دیا گیا ہے کیوں غائب کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ساورکر کے مافی نامیں سب سے پہلے اسی کتاب میں باہر ہے اس کے پہلے کسی نے ریسرچ نہیں کیا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہاں پر ساورکر کے مافی نامیں رکھے ہوئے ہیں جب ڈیٹیل میں انہوں نے ڈھونڈا سارے دستاویج کھنگا لے تو ان کو اس میں ساورکر کا مافی نامہ ملا اور بھلے دکھن پنتھی تھے لیکن اتحاسکار تو گزب کے ہیں رسی مجمدار اور ایک جو سچا اتحاسکار ہوتا ہے وہ کبھی تتھے نہیں چھپاتا ہے تو انہوں نے جب پینل سیٹیلمنٹس ان انڈمان لکھا تو نہ کئول ساورکر کا مافی نام ریپروڈیوز کیا بلکہ ساورکر کے ویوہار پر بھی ایک آج جگہ ٹپنی کی جس کی بات میں آگے کروں گا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب پینل سیٹیلمنٹس ان انڈمان اسی وجہ سے جان مجھ کر غائب کر دی گئی ہو ایسا کئی کتابوں کے ساتھ ہوا ہے اس کتاب میں انہوں نے ایک پنگتی لکھی ہے اور بڑی مجدار پنگتی ہے جہاں وہ اس مافی نامے پٹپنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈمان کی گرفتاری نے مہان کرانتی کاریوں کے بڑیس سرکار کے پرتیدشت کونوں میں بڑے پریورتن لا دیئے تھے اور ان کے اس وچار میں بھی زبردست پریورتن آیا تھا کہ بڑیس سرکار کو کرانتی یا گپت شڑیانتروں سے نسٹ کی آیا سکتا ہے اصل میں اس سمیہ صرف دو لوگ تھے اس سمیہ آگے پیچھے کئی لوگوں نے اور مافی مانگی ہوگی لیکن اس سمیہ صرف دو لوگ تھے جنہوں نے مافیاں مانگی تھی ایک کا نام تھا وینایق دامودر ساورکر اور دوسرے کا نام تھا وارندر کمار گھوش وارندر کمار گھوش جو ہیں وہ اربندو گھوش کے چھوٹے بھائی تھے بڑے ساورکر کس طرح سیلیولر جیل میں جو راجنیتک بندی تھے ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے تھوڑا ساورکر اپنے سنسمنان میں کہتے ہیں کہ ہرطال کے لیے انہوں نے لوگوں کو پریہ کیا تھا لوگوں سے کہا تھا کہ جو اپمان ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ درویوہار ہو رہا ہے اس کے لیے ہرطال کرے اس کے خلاف لیکن خود اس ہرطال میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنے سنسمنان میں اس کا کارن یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں ہرطال میں سمیلت ہوتا تو اس سے اس ورش کا پتر ضبط ہو جاتا یعنی اس سال چھتھی نہیں لکھ پاتے پتہ نہیں یہ پتر معافی نامہ تھا یا جو پریوار کو چھتھی لکھ رہے تھے وہ تھا تو سب کو پریرد کیا کہ بھئیہ جاؤ ہرطال کرو اور خود ہرطال میں شامل نہیں ہوئے اور بہت کچھ ملتا ہے ایک نانی گوپال تھے بنگال کے انہوں نے آمران انشن کیا تھا بعد میں انشن واپس لے لیا تھا اس پر ساورکر ڈعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نانی گوپال جب انشن کر رہے تھے تو سارے قیدیوں کو سیکھ دیا کہ بھوکھے کیوں مرتے ہو چھین جھپٹ کر بھوجن کرو ہٹے کٹے بنو کام مت کرنا اور خود ہی بتا دیتے ہیں کہ انہوں یہ منتر خود مت کرنا سب کے دنڈ بڑھا دیئے گئے سب کی سزائے بڑھا دی گئیں لیکن ڈیٹیلز پڑھنے پر مالوم ہوتا ہے کہ ساورکر کی کوئی سزا نہیں بڑھائی گئی تھی ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ منتر خود پر لاغو نہیں کیا اور یہ بات میں کس حدار پر بھگ چھے سالوں میں سادھارا انشاست ناتمک ماملوں میں بھی ہم پر کوئی ماملہ نہیں ہے یعنی کہیں سے بھی انہوں نے کوئی انشاست بھنگ نہیں کیا تھا کسی حرطال میں حصہ نہیں لیا تک کبھی کام کرنے سے منع نہیں کیا تھا جو دو آر ار سپٹیمبر کو اور دوسری بات 10 سپٹیمبر 1912 کو دو ہی گلتیاں انہوں نے کی ہیں اس کے علاوہ نہ کبھی کسی سنگھرش میں شامل ہوئے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی حرطال کی اب یہ جو ننی گوپال والی بات ہے اس میں ساور کر کہتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ میں تھے جب ننی اس میں وہ حرطال اور ننی گوپال پہ چونکہ ننی گوپال ان کے ساتھی گرفتار ہوئے تھے ان کے پرانے ساتھی تھے تو ان دونوں پر ورنن کرتے ہیں اس پورے ڈیٹیل میں ساور کر اور ان کے بھائی کا کہیں نام نہیں ہے بارندر لکھتے ہیں کہ ان کے کچھ دوستوں کے سمجھانے پر ننی گوپال نے انشن توڑ دیا لیکن اس پورے ماملے میں کہیں بھی ساور کر کا نام نہیں آتا ہے ظاہر ہے ساور کر باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن جیل کے اندر کبھی بھی انہوں نے کسی ساتھی کا ساتھ نہیں دیا اس کا ایک اور ثبوت ملتا ہے باری سال شڑی انتر ماملے میں 1914 میں سیلولر جیل میں آئے تھے تریلو کنات چکر وڑتی انہوں نے اپنے سن سمران میں لکھا ہے کہ یوں تو ساور کر بند گپت روپ سے ہمارا اتصاہ وردھن کرتے پر ہم نے جب اس مسئلے پر ان کا سہیوگ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا پھر بھی ہڑتال ہوتی رہی بوس دوسروں کو فانسی کے تکتے پر چڑھتے یا سخت جیل کی سزا پاتے دیکھ گوروانوی تھونا ایک بات ہے اور خود ہستے ہستے دمن سہنا الگ ساور کر اپنی کتاب میں لکھتے تو بہت کچھ ہے لیکن اس میں لگتا ہے کہ بہت کمزور مٹی کے بنے تھے انڈمان کے انبہوں نے بری طرح سے توڑ دیا تھا وہ سیکھ گئے تھے کہ ستہ کی نگاہ میں پاک ساف رکھ دوسروں کے کندے سے بندوق چلائی جائے رڈ نیتکار سے شڑی انترکاری میں بدل چکے تھے ترلو کے چٹرجی نے آگے بھی لکھ جس سے اور یہ بات سمجھ میں آتی 105 نمبر کا اگر آپ پیج پڑھیں گے تو بتاتے ہیں کہ سیلیولر جیل کے قیدیوں کے بیچ راجنی تک وگٹن ہوا اس طرح ہم گرم اور نرم دو دلوں میں بٹ گئے ساورکر بندhu اور وارین بابو پہلے ہی سے یہاں آ چکے تھے ان لوگوں نے اپنی لڑائی لڑکر کچھ سوویدھائیں پرابط کر لی تھیں اب جیلر اور سپریڈ صاحب کے پریے پاتر بن چکے تھے سوویدھا تیاک کر ہمارے ساتھ سنگرام میں آنے کے لیے راجی نہیں ایک طرف وہ ان کے ساتھ ان کی ہرطال میں مانگ ساورکر دوارہ ادھارت سمیں کے ترند بعد سیلولر جیل میں آئے ایک راجنیتک قیدی ترہلو کناز چکرورتی نے ایک دم اسی طرح کے آروپ ساورکر اور بارین سہید پرانے قیدیوں کے ایک سموغ پر لگائے یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید سمجھا پا رہا ہوں آپ کو کہ ساورکر ایک طرف تو جیل میں لگاتار دکھا رہے ہیں کہ بڑی ویرتا کی لیکن سچائی یہ ہے کہ جیل میں جو سنگھر چل لے تھے اس میں کبھی وہ شامل نہیں ہو اب آپ لوگوں نے بار بار ترہلو کناز چٹر جی کا نام سنا ہے تو تھوڑا سا میں بتا دوں ترہلو کناز چٹر جی تھے کون ترہلو کناز چٹر جی 1906 میں سکول میں رہتے ہی ڈھاکہ میں انشیلن سمیتی کے صدر سے بن گئے تھے دو سال بعد 19 سال کی عمر میں ان کی پہلی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد پڑھائی چھوٹ گئی 1912 میں پھر ہتیا کے ایک معاملے میں گرفتاری ہوئی لیکن سبوتوں کے ابحاؤ میں چھوٹ گئے 1914 میں باری سال شڑی انتر معاملے کے مکھ عبیو کے روپ میں اندامان بھیج دیا گیا نہ کوئی معافی مانگی نہ کوئی یاچکہ لکھی سزا پوری کاٹ کر لوٹے اور پھر سکرانتکاری آندورن میں گرفتار ہو گئے اور 8 سال جیل میں رہے اس بار نکلے تو دوسرے وشیوید کاما ہال تھا انہوں نے برٹس سینہ میں ودروح کرانے کی اسفل کوشش کی اس کے بعد 1942 کے بھارت چھوڑو آندورن میں حصہ لیا اور اگلے چار سال جیل میں رہے دیش آجاد ہوا تو پوروی پاکستان جو بانگلہ دیش بن گیا ہے اس میں ایک نئی پارٹی بنائی پاکستان سوسلسٹ پارٹی 1954 میں سنسد میں چونے گئے بانگلہ دیش کی لیکن مارش جب وہاں پہ لگا تو ان کی political جو اکٹیویٹیز تھی اس پر روک لگا دی گئی انہوں نے ایک سنسمران اپنا لکھا جیل ایڑ تریش ورس جیل میں تیس سال تو پچھلی بار میں نے بتایا تھا جھانسی والے پرمانند کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تریلو کناچ رجی کے بارے میں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچیس تیس سال جیل میں گجارے کبھی معافی نہیں مانگی اور جب جیل سے نکلے پھر سے آزادی کی لڑائی میں شامیل ہو گئے ساورکر ایک اور کہانی سناتے ہیں کہتے ہیں کہ جیل میں میں شدھی آندولن چلایا یعنی مسلمانوں کو ہندو بنانے آندولن چلایا بڑی لموی چونڈ کہانی لکھتے ہیں شدھی آندولن چلانے کی انمت ہی دی ہوتی اگر دی ہوگی تو زاہر طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ انگریج وں تھے پنجاب والے بھائی پرمانند ان کے سنسمران میں بھی جیل کے اندر شدھی آندولن کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہے ساورکر جھوٹ کیوں بول رہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سنسمران لکھا گیا 1960 میں تب تک وہ بڑی ہندو آدھی نیٹا ہو چکے تھے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیل میں رہتے ہوئے میں نے شدھی آندولن چلایا ہندو جو میرا ہندو کا معاملہ ہے وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی چل رہا تھا تب ہی سے میں نے شروع کر دیا تھا یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جھوٹ ہے دوسرا جھوٹ ساور کر بار بار بتاتے ہیں کہ جیل کے اندر مسلم قیدی تھے پتھان خاص طور پہ ان کو head بنا دیا جاتا تھا اور وہ بڑی بٹائی بٹائی کرتے تھے پہلی بات جیلوں کے اندر سسٹم ہوتا ہے کہ سینئر قیدی ہوتا ہے اس کو پوزیشن دے دی جاتی ہے ساور کر خود ہم دیکھیں گے کہ میں ایسی پوزیشن میں آگئے دوسری بات پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سے رہائی کی اور جیسے جیسے آپ ان کی یاچکہ دیکھتے ہیں لگاتار آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رہائی کے اوڑنا چاہتے تھے جھکانا چاہتے تھے یاد رکھیے گا انگلینڈ میں ایک انگریجی افسر کی ہتھی کروائی تھی اس بات سے انگریج زاہر طور پر بہت ناراض تھے ساور کر سمجھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے خند دو میں پیج 242 کو پڑھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ جیل کے اندر ان کو سویدھائیں ملنے لگی تھی یا انہوں نے خوب اتی اچار کرتے تھے یہ ساری بات انہوں نے بڑے شان سے لکھی ہیں لیکن اپریل 1920 آتے آتے وہ بہت نراج دکھتے ہیں اصل میں کیا رائیل پروکلمیشن ہوا تھا فورس ورڈ وار جب ختم ہوا تھا تو اس کی خوشی میں رائیل پروکلمیشن ہوا تھا اور اس میں بہت سارے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا بار اور باقی ساری لوگ کو رہا کر دیا تھا لیکن ساورکر کو رہا نہیں کیا گیا تھا تو اپریل 1920 میں جو پانچمی یاچکہ لکھتے ہیں اس میں ساورکر بہت نراج ٹھکتے ہیں اس یاچکہ میں وہ اپنے بڑے بھائی کی رہائی کے لیے بے حد گلے ہوئے وگلت سور میں اپیل کرتے ہوئے نظر آتے وہ شکایت کرتے ہیں کہ بارندر اور اس کے ساتھیوں نے تو خود سوکار کیا تھا کہ وہ بم بنانا بم چلانا آدھی سیکھے تھے لیکن میں نے تو کسی کاریوائی میں پرتیقش حصہ لیا ہی نہیں تھا سیدھے میں کسی کے ہتیا میں شامل تھا ہی نہیں پھر بھی انہیں ماف کر دیا گیا مجھے نہیں اس آدھار پر اپنی رہائی کو صحیح بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں میں اور میرے بھائی بھی پوری طرح شاہی مافی کے حق دار ہیں پرنتو کیا یا سارواجینک سرکشہ کے لیے مفید ہوگی میں کہتا ہوں کہ بلکل مفید ہوگی کیونکہ یہ تینوں پوائنگ پڑھئے گا سنیے گا بہت مزائے گا میں ایک دب اس پشت روپ سے گھوشنا کرتا ہوں کہ گریہ سچیو کے کتھن کے ویپریت ہم اراج کتا واد کے وائرس نہیں ہے جہاں تک یدھرت وچار دھاراؤں کا پرشن ہے تو میں کرپ تو کن یا ٹالسٹائے کے شانت پرین دارشن اراج اگتا واد میں بھی وروسہ نہیں رکھتا اور جہاں تک میرے عتید کے قرانت کاری کاریوں کا پرشن ہے وہ چھما پرابتی کے لیے ہی نہیں بلکہ ورشوں پہلے میں نے اپنی یاچکاؤں 1914 اور 1918 میں سمویدھان کے پرتی اپنے منطبی کو اسپشٹ کیا تھا اور اس پر قائم ہوں اسی لیے 1914 میں یدھارم ہونے پر فرس ورڈ وار کی بات کر رہے جب بھارت پر جرمن ترک افغان حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا میں نے سویم کو سویم سیوک کے روپ میں پر سویم سیوک کریں یا نہیں سمویدھان پارٹ پر چلنے کے پرتی میں اپنی اکشہ کے پرتی پونڈ روپ سے ایماندار ہوں اور بٹس راجی کے پرتی اس نہیں اور آدر تھا آپ سی مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہوں شاہی گھوشنا کے انروپ دکھنے والے سامراج کے پرتی میری گہری نسٹھا ہے اب سیکنڈ پارٹ دیکھئے جو میرا شروع میں کہا تھا کہ ساری شرطیں ماننے کو تیار تھے بہت صدھی سی بات ہے کہ آزاد ہو کے دیش کے لیے کچھ کرنے کا کوئی ان کا پلاننگ نہیں تھا دیکھئے کیا لکھتے ہیں پرند یدی سرکار اترک سرکشہ کی اپکشہ کرتی ہے تو میں اور میرے بھائی سرکار دوارہ نردھاریت آودھی کے لیے نشت اور اوچی طور پر راجنیت سے دور رہنے کا سنکلپ لے سکتے ہیں تھرڈ پوائنٹ دیکھئے یا کرنے کے لیے اس طرح کی واجب شرطیں میرے اور میرے بھائی دوارہ سہرش سویکار کی جاتی ہیں اس آخری دیاج کے ترند بعد یمنا بھائی جو ان کی پتنی تھی انہوں نے بھی اس طرح کیے یا چکا لکھ تھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ان یا چکا میں میں سپٹمبر 1919 اور پھر 6 جولائی 1920 کو ساورکر نے اپنے چھوٹے بھائی نارائین دامودر ساورکر کو لکھے پتروں میں اپنی رہائی کے لیے لوگوں کے دباؤ کی آوشکتہ اور بھائی دوارہ اس دشا میں کیے گئے پریاس وں کے بارے میں بات کی ہے انہی پریاس کے تحت اڈنمان میں اپنے بھائیوں سے مل کر لوٹ نارائین دامودر ساورکر جو ان کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو 18 جنوری 1920 کو ایک پتر لکھا اس پتر میں کیا لکھتے ہیں کل مجھے بھارہ سرکار دوارہ سوچنا دی گئی کہ ساورکر بندھوں کا نام ریحہ ہونے بندھیوں کی سوچی میں نہیں ہے تیلی گرام اس پرکار ہے آپ کا تیلی گرام 18 ساورکر بندھوں کو شمادان کے تحت معافی پانے والوں میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد ساورکر کے بھائی گاندھی سے پوچھتے ہیں کربیا آپ مجھے بتائیں کہ ایسی پرستیوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے وہ پہلے ہی دس سال سے ادھ کی کٹھوڑ سجا کٹ چکے ہیں اور ان سواست پوری طرح سے چرمرا گیا ہے مجھے ان میں سے ایک س حال ہی میں ایک پتر ملا ہے ایک مہینے بعد جس میں یہ سب بتایا گیا ہے مجھے آشا مجھے بتائیں کہ آپ اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں کلیکٹیڈ ورک اپ مہاتمہ گاندھی cwmg کے 19 پارٹ میں 19 خند میں پیش 348 پہ پورا پتر دیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ سابرکر نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا مہاتمہ گاندھی کی ساہیتہ مانگو بہت کلیئر سی بات ہے گاندھی جی کو نہیں پتا تھا کہ پہلے ہی لکھ چکے اس لئے وہ کہتے ہیں بھائی ایک یا چکہ لکھئے جس میں کہ آپ پولیٹکل اپرادی ہیں اس لئے کو بھی ریہا کیا جائے کوئی بھی کیا کر سکتا تھا ایسی ہی صلاحہ دے شکتا تھا اس کے علاوہ شچندر ناغ اپنے سنسمنر بندی جی ون کے پی دو سو اٹھار پر بتاتے ہیں کہ 1920 میں ناغپور میں جو کانگریس ہوئی تھی اس میں بھی نارائین دامودر ساورکر گئے تھے اور وہاں پر سرکار سے راجبندیوں کے رہائی کا پرستاؤ پاس کرائے گیا تھا اس میں خود سانیال صاحب نے بھی بھاشن دیا تھا یعنی سیدھا سا ماملہ ہے کہ الگ بچار دھارہ ہونے کے باوجود گاندھی اور کانگریس نے ان کی رہائی میں مدد کرنے کی کوشش کی تھی یہ بات الگ ہے کہ یہ احسان ساورکر کبھی نہیں مانتے ہیں اور جیل سے رہا ہونے کے بعد لگاتار گاندھی کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ پوری کہانی ہے اس کے علاوہ راجدان سنگھ کا جب بیان آئے تھا تو میں ایک ویڈیو بنایا تھا اس کا لنک دے دوں گا اور ڈیٹیل میں ساری سیجین دی ہیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ ساور کر ساری کوشش اپنی رہائی کے لیے کر رہے تھے اور فائنلی وہ سفل ہوئی اگلے قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ رہا ہوئے اس کے بعد کیا ہوا